نمشکار دوستو آپ سبھی لوگ کا سواگت ہے سٹڈی آئیے اس کی ایک اور نئی ویڈیو میں اور آج کی ویڈیو میں میں آپ سبھی کے ساتھ ڈسکس کرنے والا ہوں IHU variant کے بارے میں جو کی کوبیڈ 19 کا ایک نیا variant ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے دوستو یہ جو variant ہے یہ پایا گیا ہے فرانس کے اندر اور یہ تھوڑا الگ ہے آپ لوگ کے جتنے بھی اس سے پہلے variant رہے ہیں کوویڈ 19 کے جیسے کی ڈیلٹا ڈیلٹا پلس ہو گیا الفا ہو گیا آپ کا اور پھر اس کے بعد آپ کا اومیکرون ابھی جو ریسنٹلی تھڑ ویو لے کے آ سکتا ہے بھارت کے اندر یہاں پہ آپ لوگ کو دیکھنے کو مل رہے ہوں گے یہ ہر دن جو cases ہیں انڈیا میں کوویڈ 19 کے اومیکرون variant کے بھی جو cases ہیں وہ بڑھ رہے ہیں اور کوویڈ 19 کے اوورال جو cases ہیں وہ انڈیا میں بڑھتے ہوئے ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں اور ہر دن جو ہے یہاں پہ ہمیں یہاں پہ بڑھوتری دکھ رہی ہے کوویڈ 19 کے cases بھارت دیش کے اندر اور اسی چیز کو دیکھتے ہوئے یہاں پہ ایک اور نیا variant ہے جس کے بارے میں ابھی پتار لگا ہے اور اس variant کا نام دیا گیا ہے IHU variant فل فارم جو ہے وہ فرانس کی بحاصہ میں ہے تو دوستو ہو سکتا ہے غلط pronunciation میں کر دوں تو اس کا pronunciation اس طریقے سے ہے institutes hospitalo university taris اب دیکھیں بیسکلی کیا ہے یہ تو یہ پایا گیا تھا university میں آپ کہہ سکتے ہیں hospital کے اندر ایک طریقے کی آپ کہہ سکتے ہیں university تھی وہیں پہ اس variant کو پایا گیا تھا پہلی بار detect کرا گیا تھا تو اس کے نام پہ ہی اس کا نام دے دیا گیا ہے تو اس طریقے سے اس کا نام پڑا ہے ابھی ہم لوگ آج کی اس پوری ویڈیو میں discuss کریں گے ایک ایک وہ باتیں جو کی آپ کے لیے بہت important ہے اور آپ کے exam point of way سے آپ کے awareness کے لیے بہت important ہے ویڈیو کو پورا دھیان سے دیکھے گا اگر کوئی بھی ڈاؤٹ ہوتا ہے یا پھر آپ کے پاس کوئی suggestion ہے جو کیا آپ ہم سے بتانا چاہتے ہیں وہ آپ ہم سے بتا سکتے ہیں comment section کے اندر ہم لوگ آپ کے comment کا انتظار کریں گے اوکے دوستو چلیے بڑھتے ہیں ویڈیو میں آگے لیکن اس سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ یہاں پہ unacademy کی طرف سے air2 آئی ہے جاگردی وستی جی کی اور یہ بیلونگ کرتی ہیں unacademy سے دوستو انہوں نے اپنی preparation unacademy کے ساتھ کری تھی نہ ہی کے ولیے پر top 20 میں ساتھ اور ایسے آپ کے سکتے ہیں learners ہیں جنہوں نے اپنی preparation unacademy کے ساتھ کری تھی اور اپنے اس مقام پہ پہنچے تھے جو وہ مقام پانا چاہتے تھے unacademy آپ لوگ کو provide کرواتا ہے کافی سارے ایسے features جن کی مدد سے آپ لوگ بہت اچھا perform کر سکتے ہیں اپنے examination میں اور خود کو آپ کے سکتے ہیں ایک اور level up پہ پہنچا سکتے ہیں اپنی UPSC کی preparation کے لے کے اوکے دوستو یہاں پہ ایسے بچے جو کی financial unstable ہیں ان کے لئے بھی unacademy اپنی طرف سے کافی کچھ لے کے آیا ہے جسے کی ان بچوں کی مدد ہو سکے اور وہ بچے بھی اپنے سپنوں کو ساکار کر سکے with the help of unacademy super courses اوکے دوستو unacademy اپنی طرف سے کافی کچھ آپ لوگ کو provide کرواتا ہے کہ آپ لوگ کو مدد ہو اور آپ لوگ اپنے سپنوں کو پورا کر سکے اوکے یہ بات ہوگی unacademy کی چلیے اب discuss کرتے ہیں IHU variant کے بارے میں دیکھیں دوستو ابھی recently omicron variant جو ہے coronavirus کا وہ یہاں پہ فیل تو رہا ہی ہے پر اس کے ساتھ ساتھ ایک نیا strain COVID-19 کا جس کا نام ہے IHU وہ France میں ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے اور اس بات سے بھی دنیا بھر میں خطرہ جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے جس طریقے سے COVID-19 کے نئے variant ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں ہر دوسرے دن اب اس کی discovery کیسے ہوئی تھی basically جس طریقے سے اس کی discovery ہوئی تھی تو جو یہاں پہ لوگ تھے جو کہ یہاں پہ آپ کہہ سکتے ہیں مارسلی جو جگہ ہے وہاں پہ infection ہوا تھا جو کہ آپ کہہ سکتے ہیں France کا institute's hospital universitaries ہے مطلب کہ university hospital institute ہے IHU وہاں پہ پایا گیا تھا اور اس کے بعد اس کا نام جو ہے وہ دے دیا گیا پہلا جو case ہے IHU variant کا وہ detect کرا گیا تھا mid November 2021 کے اندر ایک آدمی جو کی France کا تھا اور وہ return کر رہا تھا آپ کہہ سکتے ہیں Cameron Africa پہ اس کے بعد دوستو یہ جو آپ کہہ سکتے ہیں Africa آپ لوگ کو پتا ہوگا basically continent ہے جہاں سے جو Omicron ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں نکلا تھا اس کے بعد یہاں پہ اور خطرہ ہو جاتا ہے کہ کس طریقے سے جو variant ہے یہ بہت جلدی جلدی فیل رہا ہے دوسرے سے دوسرے میں اور الگ لگ continent میں اگر لوگ travel کرتے ہیں تو اور جدہ خطرہ ہو جاتا ہے worldwide کہ یہ بہت جلدی فیل سکتا ہے اگر اس کے بارے میں بتاؤں تو یہ جو variant ہے یہ ایک sub lineage ہے آپ کہہ سکتے ہیں یہاں پہ B1640 کی اور اسے classify کرا گیا ہے as a B16402 یہ جو variant ہے یہ 46 mutation کے ساتھ آتا ہے اور 37 deletion کے ساتھ جو کہ اس کے genetic code میں ہے اور یہ جو بتا دوں آپ کو کہ omicron سے زیادہ خطرناک یہ دیکھنے کو ملتا ہے کافی سارے اس کے spike protein یہ زیادہ طریقے سے یہاں پہ affect کرتے ہیں جس کو یہ جو ہوتا ہے detect کرتا ہے یہ والا variant spreading rate کی بتاؤں تو ابھی تک یہاں پہ درجن cases report کرے گئے ہیں یہاں پہ France میں اور کوئی رہا ہے تو اس کا خطرہ زیادہ ہے پر ابھی IHU کا خطرہ دوسری countries میں یا دوسرے continent میں نہیں notice کرا گیا ہے کافی زیادہ نمبر جو significant mutation ہے اس والے variant کے جو attract کرتے ہیں interest جتنے بھی یہاں پہ لوگ ہیں جو کی اس کے بارے میں research کر رہے ہیں اور اسی بات کو دھیان رکھتے ہوئے کہ یہاں پہ public کے بھی concern کی بات ہو جاتی ہے B1640 ہے spreading تو نہیں ہے اس کا rate ہے وہ تنیز آپ کہ سکتے ہیں spreading rate نہیں دیکھنے ملتا WHO نے یہ کہا ہے کہ ابھی تک جتنا بھی آپ کہ سکتے ہیں IHU کا variant ہے یہ variant of interest نہیں بتایا انہوں نے اور نہ انہوں نے بتایا کہ یہ variant under investigation آ رہا ہے تو یہ ساری چیزیں WHO کے طرف سے ہمیں دیکھنے ملتی ہیں IHU کے بارے ابھی یہ جو variant ہے یہ فیال تو نہیں ہے یہ جو variant یہ ہوا ہے لیکن اگر آگے کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں تو اس کے اس کے بعد کیا ہوگا کہ جتنے بھی یہاں پہ researchers ہیں جو اس بارے میں خوش بین کرتے ہیں وہ اس پہ investigate کریں گے پھر بتائیں گے کیا یہ variant of interest ہے variant of concern ہے اور اچھ طریقے سے classify ہو پائیں گی دوستو اس فوٹو سے آپ لوگ کو بتا دوں کہ کس طریقے سے جو mutation ہے وہ ہوتا ہے ایک آپ کہ ستے ہیں parental strain کا اپنے variant کے اندر اور کس طریقے سے وہ ایک نیا variant بن کے نکلتا ہے اس کے basically RNA میں جو change ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں اور وہ جو بیہیور بھی change ہو جاتا ہے اس طریقے جو دوستو نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے have nice day and take care